بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو گھر میں پرانے کپڑے بہت عرصے تک پڑے رہنا کس بات کی نشانی ہے یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ اس راز کو اس نشانی کو جان جائیں تو آپ آج ہی اپنے گھر سے پرانے کپڑے اور جوتے باہر نکال دیں گے آج کی یہ ویڈیو ہر بہن اور بھائی کے لئے بہت اہم ہے اس ویڈیو کو آپ نے کسی صورت اسکپ نہیں کرنا اور نہ ہی مس کرنا ہے اس ویڈیو میں ایک ایک بات بہت ہی قیمتی ہے کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو جانے ان جانے میں گھروں کے اندر ہوتی رہتی ہیں اور انی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے اگر ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیا جائے تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی دور ہو جائے گی اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان باتوں کو آپ نے اپنے پلے باندھ لینا ہے اور ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے گھر سے ہر طرح کی نہوست دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ ان غلطیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں گھر میں نہوست کی آج کل جو بڑی وجہ ہے وہ ہے اٹیچ بات یاد رہے کہ گھر میں نہوست اور بے برکتی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ختم کرنا تقریبا ہمارے لیے ناممکن ہے کیونکہ آج کل کے گھروں میں بیڈروم کے ساتھ اٹیچ بات کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ضرور بنایا جاتا ہے اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے گھر کے باترومز کو صاف سترا رکھنا ہے کیونکہ جتنے بھی شیعتین جن ہوتے ہیں وہ گندی اور ویران جگہوں پر ٹھکانہ بناتے ہیں جب آپ کا باتروم صاف سترا ہوگا تو وہاں اپنا ٹھکانہ نہیں بنائیں گے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے باتروم کے اندر باتیں کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرنی اور ایک بات اہم یہ ہے کہ گھروں میں اکثر اوقات کوئی پرانی مشینری یا برتن وغیرہ پڑے رہتے ہیں جو استعمال کے قابل نہیں رہتے یہ لوہے کے بھی ہو سکتے ہیں یا مٹی کے بھی یا کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں جو پرانی ہو جانے کے بعد گھر کے کسی کونے میں پڑی ہوتی ہیں تو یاد رہے کہ گھر میں پرانی چیزوں کا پرانی مشینری کا اس طرح پڑے رہنا اور گلنا سڑنا گھر پر اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا اس سے گھر میں نہوست پیدا ہوتی ہے ایسی چیزوں کو یا تو بیج دینا چاہیے یا پھر ان چیزوں کو ٹھیک کر کے استعمال میں لانا چاہیے ویسے گلنے سڑنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے پیارے بھائی اور میری بہنوں اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پرانے کتابوں کے ڈھیڑ لگے ہوتے ہیں اور پرانے کتابیں گھر میں ویسے ہی پڑی گل رہی ہوتی ہیں ایسی کتابوں کو اور ردی کو بھی یا تو بیج دینا چاہیے یا پھر استعمال میں ان کتابوں کو لانا چاہیے اور اگر اپنے استعمال میں نہ بھی لائیں تو کسی کو دے دیں جو ان کو استعمال کرے گھر میں ویسے بھی کتابوں کا بوسیدہ ہونا بھی رسک میں کمی لاتا ہے اور گھر میں نہوست کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ جن گھروں میں پرانے کپڑے پڑے رہتے ہیں وہ غور سے یہ بات سن لیں کہ بہت سے کپڑے گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں کہیں بھی پڑے ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ وہیں خراب ہوتے رہتے ہیں نہ آپ ان کو خود استعمال ملاتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی غریب کو دیتے ہیں تاکہ وہ استعمال میں لے آئیں اور یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب اور پرانے ہوتے رہتے ہیں یقین مانی پرانے کپڑوں کا اس طرح گھر میں رہنا گھر میں بے برکتی کا بڑا سبب ہے تو اس لئے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آج ہی اپنے کپڑوں کو نکالیں اور ان کو کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ وہ ان سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے اگر یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے اور آپ ان کو اٹھا کر بھار پھینک دیں گی تو کیوں نہ کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ گھر سے نحسن بھی ختم ہو جائے اور جب غریب کی ضرورت پوری ہوگی تو اس کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی تو آج ہی سے یہ کام آپ نے کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا من اس کام کے بعد کتنا ہلکا ہو جائے گا پیارے بھائیو ایک اور اہم بات جو ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کے گھر کے مین گیٹ مین دروازے کے حوالے سے ہے آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی پہلی نظر آپ کے مین دروازے پر پڑتی ہے اگر یہ زنگالود ہے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو فوراں ٹھیک کروالینا چاہیے یاد رہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو پہلی چیز ہے اگر وہی ٹوٹی ہوئی ہے وہی خراب ہے تو پھر گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی یا ٹوٹ گئی تو کتنے عرصے تک وہ خراب چیز رہتی ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا یہ بھی گھر میں بے برکتی اور نہوست کی بہت بڑی وجہ ہے اس لئے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو درست کر لینا چاہیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں اب بات کرتے ہیں پرانے جوتوں کی تو اکثر گھروں میں بلکہ ہر گھر میں ہی پرانے جوتیں جگہ جگہ پڑے ہوتے ہیں جو کسی کے استعمال میں نہیں آتے اور گھر میں گندگی میں اضافہ کرتے ہیں ان جوتوں سے جہاں گندگی بڑھتی ہے وہاں پر گھر میں نہوست بھی آتی ہے اس لئے چاہیے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی گھر سے نکال دیا جائے اگر استعمال کے قابل ہوں تو کسی ضرورت مند کو دے دیں برنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھینک دیں لیکن گھر میں نہ چھوڑیں اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اتنی بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے لیکن گھر میں کسی کی توجہ ان باتوں کی جانب نہیں جاتی تو آج ہی سے اپنے گھر میں پرانی چیزوں کے ڈھیر نہیں لگانے بلکہ یہ چیزیں آپ نے چھانٹی کرنی ہے اور چھانٹی کر کے آپ نے گھر سے جتنا جلد ہو سکے نکال دینی ہے تاکہ گھر کی تمام نہوست دور ہو جائے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ گھروں میں ایک بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ ٹوٹے ہوئے کنگے سے بالوں میں کنگی کی جاتی ہے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے گھر میں نہوست پیدا ہوتی ہے اور گھر میں بے برکت ہی پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے گھر میں ٹوٹے ہوئے برطن استعمال نہ کریں ٹوٹے ہوئے برطن کو سائٹ پر کر دیا کریں چاہیے برطن مٹی کے ہوں یا کانچ کے یا پھر پلاسٹک کے جو بھی برطن ٹوٹ جائے اس برطن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس برطن کو فوراں سے سائٹ پر کر دیں اور اس کو ردی میں بیش دیں یا پھر کچرے میں پھینک دیں بعض گھروں میں وہ برطن جن میں کھانا پکایا جاتا ہے اس کی حالت بہت نازک ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسی کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی گھر میں بے برکتی کی بڑی وجہ ہے اپنے برطنوں کو ساف سترہ رکھا کریں اور جیسے برطن معمولی سے بھی ٹوٹ جائیں تو ان کا استعمال ہرگز نہ کریں لباس کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں کا ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے ہیں کھڑے ہو کر شلوار نہ پہنا کریں بلکہ بیٹھ کر پہنا کریں اور اس کے علاوہ ہمیشہ لباس کو دائیں طرف سے پہنا کریں بائیں طرف سے نہ شروع کیا کریں ایسا کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی اور نہو ستاتی ہے خود بھی ان کاموں سے بچیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی بہن بھائی بھی ان کاموں سے خود کو دور رکھ سکیں پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین